کبھی مجھ کو ہسائے کبھی مجھ کو رنائے اپن کر لینا ہے اور نیو پرجک پر آپ کو کلک کر دینا اس کے بعد آپ کو 9x16 کا ریسو سیلٹ کر لینا اور کریٹ پر کلک کر دینا جیسے ہی آپ لوگ کریٹ پر کلک کروگی تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس کھل کر آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے ایک ایمیج کو سیلٹ کر لینا ہے بائی گراؤنڈ ایمیج کو تو میں یہاں پہ نائٹ والی ایمیج کو سیلٹ کر لیتا ہوں اس کا جو لنک ہے آپ لوگوں کو ڈسپ سیکشن بوکس میں مل جائے گا تو آپ لوگ ایجلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد آپ کو اپر سے کلوز کر دینا اور اس لیئر کو آپ کو جتنی لمبی ویڈیو بنانی ہے وہاں تک کھینچ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو آگے چلی آنا ہے آگے چلی آنے کے بعد اپر سے بائیک ہو جانا ہے پھر سے آپ لوگوں کو لیئر پہ کلک کر دینا اور میڈیا پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک فوٹو کو سیلٹ کر لینا جس بھی فوٹو کو آپ کو ویڈیو بنانی ہے اپنی فوٹو کے ساتھ یا انہی کسی بھی فوٹو کے ساتھ آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو اس فوٹو کو آپ لوگوں کو سیلٹ کر لینا تو میں اس فوٹو کو سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کو جو ہے میں روٹیٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے روٹن کرنے کے بعد آپ کو کارنا کیا اس کا جو وائگراؤنڈ ہے اب میں اسے ریموو کر دوں گا تو آپ لوگوں کو سب سے نیچے چلی آنا ہے یہاں مائجک ریموور پر آپ کو اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا جو وائگراؤنڈ ہے وہ ریموو ہو جائے گا یہ آپ لوگوں کے میں یہ اپسن کائن ماسٹر میں نہ ملے تو آپ لوگ گوگل سے جا کر آپ لوگ اہاں سے ایک وائگراؤنڈ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا اس کو میں یہاں پر کچھ اس طریقے سے ارجسٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور بڑھا کر لینا ہے اوپنے کر لینا ہے اس کی ارجسٹ کر دینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد اس کی لئے کو بڑھا لینا ہے اور ویڈیو کی ڈیوریشن تک خواہنٹ کر لینا ہے اس کے بعد آگے چلے آنا ہے آگے چلے نیکے بعد کل کر کے اس کا ایک ڈوبلیکٹ بنائے بنا لینا ہے duplicate بنانے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے adjust کر دینا ہے adjust کرنے کے بعد آپ کو cropping والے option پہ چلے آنا ہے اور یہاں پہ mask کو enable کر دینا اور feather والی layer کو آپ لوگوں کو بڑھا لینا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ کو 35 پہ کر لینا ہے 35 پہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے cut کر لینا ہے cut کرنے کے بعد اوپر سے بیک ہو جانا نیچے scroll کر دینا یہاں alpha opacity پہ چلے آنا ہے الف targets پہ چلے آنے کے بعد آپ لگوں کو اس لئیر کو آپ کو گھٹا لینا ہے 70 پہ کر لینا ہے 70 پہ کرنے کے بعد آپ کو اپر سے بیک ہو جانا اور 3DEWRED پہ کیلک کر کے اس کو send backward کر دینا ہے send backward کرنے کے بعد آپ کو کرنا کے اپر سے بیک ہو جانا لے اور پہ کیلک کر دینا ہے اور یہاں سے ایک ہم لائٹنگ والی ویڈیو کو اس موکنگ لائٹنگ والی ویڈیو کو سیلیٹ کرنا ہوں اس کا جو لنگ ہے آپ کو دسپسکشن بوکس میں مین جائے گا تو آپ لوگ اجلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے مکسر والے اپسن پر چلے جانا اور یہاں سے اس کی آواز کو میوٹ کر دینا یا پھر اس لیئر کو آپ کو جیرو پر کر دینا اس کے بعد بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تھوڑا سا اسکرول کر دینا اور اسپریٹ سکرین پر جانا یہاں سے اس کو پھول سکرین کار دینا پھول سکرین کرنے کے بعد اوپر سے بائک ہو جانا ہے نیچے چلے آنا ہے آپ لوگوں کو اس کے ابجیسٹمنٹ پر اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے برگنیشن کو آپ لوگوں کو لگ بھک 30 پر کار دینا مائنس 30 پر اس کے بعد آپ کو بائک ہو جانا بائک ہونے کے بعد نیچے چلے آنا اس کے بلیڈنگ والے اپسن پر اور یہاں سے آپ کو اس کو سکرین کار دینا ہے سکرین کرنے کے بعد اوپر سے بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد لیئر پر کلک کر دینا اینڈ میڈیا پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ہم لائری شوم کو سیلٹ کر رہا ہوں اس کا جو لنک ہے آپ کو ڈسپیکشن باکس میں مل جائے گا تو آپ لوگ ایزلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں یہاں سے اس کو سیلٹ کر دیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ جو میوزک ہے اس کا وائٹ بائک گراؤنڈ ہے تو میں اس کو بلیک بائک گراؤنڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے تو آپ کو نیچے چلے آنا ہے آپ لوگوں کو یہاں فیلٹر پر فیلٹر پر چلے آنے کے بعد آپ لوگوں کو نیچے چلے آنا ہے بیسک پر آپ کو اس کو اوپن کر لینا یہاں پر آپ لوگوں کو بی جیرو فائیو پر آپ کو کلک کر کے اس کا جو بائک گراؤنڈ ہے بلیک ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بائک ہو جائنا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو کار لینا ہے تو میں اس کا جو لیرس سونگ کا ہے لنک ڈسپیکشن باکس میں مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کار لینا ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ارجسٹ کر دینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے چلے آنا ہے بلیڈنگ والے آپشن پر یہاں پہ اوپن کر کے اس کو اسکرین کر دینا ہے اسکرین کرنے کے بعد اپنے حساب سے آپ کو ارجسٹ کر دینا جہاں بھی آپ لوگوں کو ارجسٹ کر دینا ہے اس کے بعد بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا لیئر پہ کلک کر دینا اور میڈیا پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے میں ایک وائٹ بارڈر والی پینج کو آئیڈ کر رہا ہوں اس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسپیکشن باکس میں مل جائے گا تو آپ لوگ ایجیلی ڈاؤنلوڈ کار سکتے ہیں تو میں یہاں سے ایک پھٹا پھٹ بائک گراؤنڈ ایمیج کو سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اسپیٹ سکرین پہ چلے جانا یہاں سے اس کو پھول سکرین کر لینا ہے اوپر سے بائک ہو جانا ہے نیچے چلے آنا ہے آپ لوگوں کو اس کے بلیڈنگ والے آپسن پر یہاں پہ اس کو اوپن کر لینا اور یہاں سے سکرین کر لینا ہے سکرین کرنے کے بعد گائز آپ کو کرنا کیا اس کی بھی لیئر کو آپ کو کھینچ کر اور ویڈیو کے ڈیریشن تک کر لینا ہے کرنے کے بعد گائز آگے چلے آنا ہے اوپر سے بائک ہو جانا ہے بائک ہونے کے بعد جو ویڈیو ہماری ہے بن کر تیار ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہم چلا کے دکھا دیتا ہوں تو گائز ہماری ویڈیو کو چیز طریقے سے بن جائے گی تو آپ کو اس کو گائلری میں کرنے کے لیے ایرو پی کلک کر دینا ہے اور یہاں سے 1080 یا 720 میں آپ کو سیلٹ کر لینا اس لیئر کو آپ کو پھول میں کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو گائلری میں سیو کر لینا ہے تو اس طرح کا اسٹیٹس ویڈیو بنانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ملیں گے کے لیے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے